بھگوان سری کشن کا ہردے آج بھی دھرکتا ہے بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے مہا پربو کا مہا رہش سونے کی جھارو سے ہوتی ہے صفائی مہا پربو جگنات سری کشن کو کلیوک کا بھگوان بھی کہتے ہیں پوری اوڑیسا میں جگنات سوامی اپنی بہن سبدرہ اور بھائی والرام کے ساتھ نواز کرتے ہیں مگر رہش ایسے ہیں کہ آج تک کوئی نہ جان پایا ہر بارہ سال میں مہا پربو کی مورتی کو بدلا جاتا ہے اس سمیں پوری سہر میں پلیک آؤٹ کیا جاتا ہے یعنی پورے سہر کی لائٹ بند کی جاتی ہے لائٹ بند ہونے کے بعد مندیر پرسر کو شیار پیپ کی سینہ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس سمیں کوئی بھی مندیر میں نہیں جا سکتا مندیر کے اندر گناہ اندھیرا رہتا ہے پجاری کی آنکھوں میں پٹی بند ہی رہتی ہوتی ہے پجاری کے ہاتھ میں دستانیں ہوتی ہیں وہ پرانی مورتی سے برمہ پردارت نکالتا ہے اور نئی مورتی میں ڈال دیتا ہے یہ برمہ پردارت کیا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہزاروں سالوں میں یہ ایک مورتی سے دوسری مورتی میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ ایک الیک پردارت ہے جس کو چھونے ماتر سے کسی انسان کا جسم کے چترے ار جائے اس برمہ پردارت کا سمبند بھگوان سری کسن سے ہے مگر یہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا بھگوان جگنات اور انے پڑتے میں اسی سال بدلے جاتی ہے جب سال میں اشاڑ کے دو مہینے آتے ہیں انیس سال بادیا اور سر آیا ہے بیسے کبھی کبھی چودہ سال میں بھی ایسا ہوتا ہے اس موقع کو ناک لیور کرتے ہیں مگر آج تک کوئی بھی پجاڑی یہ نہیں بتا پایا کہ مہاپربو جگنات کی مورتی میں آخر ایسا کیا ہے کچھ پجاڑیوں کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اسے ہاتھ میں لیا تو کھرگوچ جیسا اچھل رہا تھا آنکھوں میں پٹی تھی ہاتھ میں دستانے تھے تو ہم صرف محسوس کر پائیں آج بھی ہر سال جگناتی آترا کے اپلکچ میں سونے کی جھارو سے پوری کے راجہ خود جھارو لگانے آتے ہیں بھگوان جگنات کے مندیر میں سنگھر دوار سے پہلا قدم اندر رکھتے ہی سمندر کی لہروں کی آواز اندر سنائی نہیں دیتی جبکہ اچھل میں ڈال دینے والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سمندر سے ایک قدم باہر رکھیں گے ویسے ہی سمندر کی آواز سنائی دے گی آپ نے جائداتر مندیروں کے سیخھر پر پکچھی بیٹھے اڑتے دیکھے ہوں گے لیکن جگنات مندیر کے اوپر سے کوئی پکچھی نہیں گجرتا جھنڈا ہمیں صحوا کی الٹی دشا میں لہراتا ہے دن میں کسی بھی سمیں بھگوان جگنات مندیر کے مکھے سیخھر کی پرچھائی نہیں بنتی بھگوان جگنات مندیر کے پہتالیس منجلہ سیخھر پر اس تھی جھنڈے کو روز بدلا جاتا ہے ایسی منیتہ ہے کہ اگر ایک دن بھی جھنڈا نہیں بدلا گیا تو مندیر اٹھارہ سالوں کے لیے بند ہو جائے گا اسی طرح بھگوان جگنات مندیر کے سیخھر پر ایک شور درسن چکر بھی ہے جو ہر دشا میں دیکھنے پر آپ کا موں آپ کی طرف دیکھتا ہے بھگوان جگنات مندیر کی رسوئی میں پرسات پکانے کے لیے مٹی کے ساتھ برطن ایک دوسرے کے اوپر رکھے جاتے ہیں جسے لکڑی کی آگ سے ہی پکایا جاتا ہے اس دوران سب سے اوپر رکھے برطن کا پکوان پہلے پکتا ہے بھگوان جگنات مندیر میں ہر دن بننے والا پرسات بھکتوں کے لیے کبھی کم نہیں پرتا لیکن والی بات یہ ہے کہ جیسے ہی مندیر کے پٹ بند ہوتے ہیں ویسے ہی پرسات بھی ختم ہو جاتا ہے اور بھی کتنی آچر جنگ چیزیں ہیں ہمارے شناتن دھرم کی جے ہو شناتن دھرم کی ہاں دوستو ہمارا شناتن دھرم بہت تھی یہ ہے